بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج کل سب اپنا بہت زیادہ خیال کریں کیونکہ وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے گلے میں اور درد اور نزلہ زکام سر درد وغیرہ وغیرہ تو میں آپ لوگوں کو آج جو میک اپ بتانے جارہی ہوں وہ تھوڑا فنکی ساتھ فریش کلرز بہت اچھے اچھے کلرز یوز کی آج ہم نے ہمارے ساتھ جو ہیں موڈل اور ان کو تو آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر ہم جو سب سے پہلے ہم نے یوز کیا آئی بیس پرائمر یوز کیا ہے آئی بیس پرائمر کے بعد ہم نے یہاں پر آرنج کلر یوز کیا ہے آرنج کلر کی ہم بنا رہے ہیں کریز معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اچھا تو ہم یہاں پر آرنج کلر کی کریز بنا رہے ہیں اور کریز بنانے سے کیا ہوتا ہے جو لوگ فرس ٹیم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ کریز ایریا سوفٹ ایریا ان دونوں کو بلینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پروپر آئی بال ہائی لیٹنگ ایریا انر کورنر آرٹر کورنر سب ڈیفائن ہو جاتا ہے یہاں پر ہم نے آرنج کلر یوز کیا ہے آرنج کلر یوز کیا ہے بکاوز کہ ہمیں جو ہے وہ بہت ہی فنکی اور اچھے سی کلر چاہیے تھے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ڈیپ دینے کے لیے آپ نے یہاں پر دارک چاکلر براؤن کلر لینا ہے اچھا ہم دارک کلر کیوں یوز کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں ہمارے فیچرز جو آئے کے فیچرز ہیں وہ انہینس چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دارک کلر دیکھے میں یہاں سے آئے کو جو ہے پرومیننٹ اُبھار رہی ہوں انر کورنر دیکھے ہم ایریا کو لائٹر کورنر سے اس کو یعنی کہ ہم ڈیپ دے رہے ہیں دارک کلر کے ساتھ اور پھر جب ہائی لائٹنگ کے ایریا دیتے ہیں تو وہ اچھیز انہینس ہو جاتی ہے آپ نے یہاں پر لائٹ پنگ کلر کا ہائی لیٹر رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ آپ لوگوں کو سپیڈ میں میں نے کیے تو میں بھی سمجھ آ جائے کہ ہم اس کو کس طریقے سے بلینڈ کر رہے تھے بعد آپ کی جو جناب میں موڈلز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ موڈلز کچھ زیادہ ہلتی چلتی ہیں تو ان میں سے میری موڈل بھی ایک ہے تھوڑا یہ ٹک کے نہیں بیٹھتی ہیں اچھا یہاں پر جو ہم لیکوٹ یہاں پر گلیٹر یوز کر رہے ہیں سویٹ فیس والوں کا بہت خوبصورت ہے بہت زبردست ہے یعنی کہ آپ اس کو اپلائے کر کے اس کے اوپر سیکنڈ کلر اپنی پسند کا کوئی بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں گولڈ اینڈ پنگ کو مکس کر رہی ہوں آپ اس کے اوپر گلیٹر بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لاسٹ ہماری جو ولیمہ لکتی اس پر گرین کلر کا گلیٹر رکھے اس پر گرین کلر کا لیکوٹ لائنے رکھے میں نے اس پر پنگ کلر کا گلیٹر لگا کے بہت پیارے سے دو کلر مکس کیے تھے آپ لوگ بھی اس طرح کی تجربے کیا کریں آپ لوگوں کو اچھے ریزرڈ ملیں گے یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو ایریا مکس کر دیا ہے جو کہ آئی بال کو پورا ڈیفائن کر دیا ہے اس گولڈ اینڈ پنگ شیٹ کے ساتھ اس کے ڈرائ ہونے کے بعد ہم ان کلرز کی بلینڈنگ کریں گے ہم نے ان کلرز کی بلینڈنگ اچھی طرح کرنی ہے اور اپنی کلائنٹ کو بولنا ہے کہ وہ آئی کو بند رکھیں نہ کہ وہ آئی بال کو نیچے کریں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آئی بال کو نیچے کر لیتا ہے تو آپ آئی کو اچھے سے ڈیفائن نہیں کر سکتے اس طرح بعض دفعہ آپ کے کلائنٹس کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کا کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو آئی میکپ پروپر نہیں نکل سکتا اچھے سائٹ پہ آپ نے دیکھا میں نے کارنرز فنیش نہیں کیے ان کارنرز کو میں نے خود نہیں ختم کیا کیونکہ وہ میں نے ابھی بیس کے ساتھ میں اس کو آپ کو کورپ کر کے دکھاؤں گی یہاں پر جو بیس یوز کی جاری ہے یہ وہ فیس اٹ کی ہم یوز کر رہے ہیں آئی وری فیس اٹ کی آئی وری یوز کی ہے مکس کر کے تھوڑا سا اس میں میں نے ایلومینیٹر ایٹ کیا ہے بیس کے اندر ایلومینیٹر آپ کسی بھی برینڈ میں لے لیں لیکوڈ میں ہوتا ہے اس کے بعد وہی ہم نے سپری کیا اپنے سپنج پر میکپ فکسر کا دین ہم اپلیکیشن کر رہے ہیں اور ٹیپ کر رہے ہیں اپنے بیس کو دیکھیں ہم یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اس کو میں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں جو لوگ پروپرلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے اپنے کام کرنا سکھیں کہ ایک چیز پر آپ مت کریں فوکس کے ایک چیز پر کریں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورک کریں فیس ڈیفرنٹ آتے ہیں آپ کے پاس تو یہاں پر جو نور کے کمپلیکشن ہے اس سے میں نے ایک ٹون لائٹر کلر اس کا لے لیا ہے فونڈیشن کا ٹھیک ہے لیکن میں اس پر جو کمپیک پاڈر یوز کروں گی وہ فیر ٹون میں یوز کروں گی تو میں لکوڈ بیس کے اوپر ہائی لائٹننگ اور کنٹور دونوں کر رہی ہوں بوٹ ورک ایک ساتھ کیے جا رہے ہیں یہاں پر اچھے یہاں پر بہت زیادہ خوبصورتی اس آدم نے پیچی سا ایک اس کو لک دی ہے فیس کو کیونکہ ڈریس ان کا بلیک تھا اور یہ بہت زیادہ بلیک کلر ہم چاہتے تو بلیک سموکی کلر بھی آئی میک اپ کر سکتے تھے بٹ دیمانڈ ہوتی ہے کلائنٹ کی کیوں میں جی ایسا کلر چاہیے اور ایسا کلر چاہیے یہاں پر جو یوز کیا جا رہے ہیں وہ لوس پاڈر یوز کیا جا رہے ہیں لوس پاڈر نہیں یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں ٹرانسلوشن پاڈر جو کہ ہے بی بی اے والوں کا صحیح ہے اچھے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بی بی اے کا جب یہ لوس پاڈر اپلائے کرنے اس کے اوپر آپ نے فیر کرنے کے لیے نائن زیرو ٹو پنگ ٹون کا کمپیک لگانے تو آپ کا جو کلائنٹ کی بیس ہے وہ فیر ٹون میں چلی جائے گی ساتھ ساتھ جو لوگ چینل پر فرس ٹائم ہے وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بھائی اتنی ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی بنتا ہے ماشاءاللہ ویوز تو اچھے آزتیں لائک بھی کیا کریں کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں ساتھ میں آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو محنت میری کیسی لگ رہی ہے انشاءاللہ ایک دن آپ سب کی سپورٹ سے یہ چینل بھی بہت زبردست چینل میں آ جائے گا انشاءاللہ جو کہ ابھی تک آ چکا ہے ایک چینل کی مونیٹائزیشن بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آپ سب کی دعاوں سے یہ پروسس تو کمپلیٹ ہوگی ہے انشاءاللہ آگے بھی اللہ رحم کرم اور برکتے ڈالے گا آمین سباہ میں اچھا اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ اتنا مہنگے کورسیز افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ سیکھ لیں یہ بھی آپ کی ایک نیکی ہے کہ آپ کسی ایسے انسان تک اس چینل کو پہنچائیں جو واقعی میں سیکھنا چاہتا ہے آئی بروز کو آپ نے برش کر لینا ہے کمپیک کو ہم نے ایک دفعہ فنیش کر کے اور اس کے بعد ہم نے بلش آن بھی اپلائے کر دیا ہے آئی بروز کو میں نیچ کر رہی ہوں مجھے آئی بروز بلکل رف رف سی چاہیی تھی ان کی آئی بروز بنیوی بھی نہیں تھی اسی لئے ہم نے انہی آئی بروز کو فنیشنگ دے دی جو کہ ان کی بس آئی بروز کی شیپ زیادہ میں نے اس پہ کچھ وہ نہیں کیا کہ میں اس کو بہت زیادہ باریک کر دوں یا میں اس کو بہت زیادہ نیچے بھی آپ نے تھوڑا سا رسٹ اورنج کلر مکس کر کے لگانے آئی کے اندر آئی کے اندر آئی سوری لوئے لیٹ پہ اچھے اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کلائن کے دار سرکلز ہیں یا آپ کے کلائن کے سکن میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ختم بٹاکتی ہے گلو آپ لوگ سکن میں دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے اور یہاں پر مارکر لائنر یوز کیا جا رہا ہے مارکر لائنر آپ جو بگنرز ہیں وہ یوز کریں تاکہ آپ لوگوں کو لائنر لگانے میں کوئی پرابلم نہ ہو لائشز لگانے سے پہلے رفلی آپ لائنر اپنی لیٹ پر ضرور اپلائی کر لیجئے کیونکہ آپ جب نیچرل لائشز اپلائی کے اوپر فیک لگائیں گے تو وہ بلکل ایک ہم وہ یوز کر رہے ہیں مینک میں ہی تھوڑی سی اور اس کو ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں بہت سوفٹ سا میک اپ ہے آپ پارٹی میک اپ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں گلائمر لک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو جو میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ لائش گلو کونچہ یوز کی جاتی ہے تو لائش گلو جو میں یوز کر رہی ہوں وہ یوز ہو رہی ہے یہاں پر کرسٹین کی بہت اچھی گلو ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا لیب گلو یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں ہدا والوں کا گلو اور اس کو یوز کی جارے ہیں اس کے اوپر ہم پھر اس کے بعد میں شائن اپلائے کریں گے اچھا میں نے جو موڈل ہے اس کو لپسٹک اپلائے کی تھی بٹ انہوں نے بعد میں چینج کر والی تھی ریڈ کر لی تھی لیکن میں آپ لوگوں کو پریفر یہی کروں گی کہ آپ اس پہ اس میک اپ پہ یہی لپسٹک لگائیے گا کیونکہ ریڈ لپسٹک اگر بہت زیادہ آپ نے بولڈ اس میں جانے ہے تو آپ یہ ریڈ لپسٹک لگا لیں در وائس آپ پنگ میں بھی بہت پیارا آپ کا ٹھون سکن کا لگے گا لینر پلائے کریں لیٹل بٹ ونگ بہت زیادہ نہیں کرنا ہم نے بہت تھوڑا ہم نے ونگ بنایا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ان کے میک اپ کو یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر ریڈ کلر کے لپسٹک لگا لی تھی بہت آپ لوگ مجھے کمن بوکس میں بتائیے گا کہ کونسی لپسٹک زیادہ پیاری لگ رہی تھی تو یہاں پر ہم نے اس کو لینر اپلائے کرنے کے بعد فائنل لک آپ کے سامنے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے لیکی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ